افتار چرچہ کر رہے ہیں کیونکہ اشرف نے یہ بیان دیا سا کہ ایک افتار نے دھمکی دی ہے کہ اگلے دو ہفتے میں کام تمام ہو جائے گا لفاپا ہے لفاپا مکہ منتی کے پاس جائے گا چیف جسٹس کے پاس جائے گا تو ایک بند لفاپا کئی بڑے راز پاش کر سکتا ہے چیف جسٹس کے پاس لفاپا جانے کی بات تھی یہ بات سی ایم یوگی کے پاس جانے کی بات تھی لیکن جیسے ہی اتیک اور اشرف کو موت کیلئے سلا دیا گیا ہمارے وقت نے تابر توڑ گولیاں دا گی ان کی موت ہو گئی تو اس کے بعد لگا کہ شاید وہ لفاپے کا راز نہیں کھل پائے گا لیکن ٹائم سنا اور نبارہ کو بتا رہا ہے کہ ان کے وکیل کے پاس وکیل نے خلاصہ کر دیا کہ بہت جلد وہ لفاپا دونوں جگہ واپس پہنچ جائے گا جن جگہوں کا اشرف نے ذکر کیا تھا تو اس وقت کی بڑی کبار اشرف کا بند لفاپا کہاں ہے کس کے پاس ہے اس بات پر سب کی نظر ہے کیونکہ اس لفاپے میں کئی راز ہو سکتے ہیں اور ان راز کا کھلنا بہت ضروری ہے تو جانکاری یہ آ رہی ہے کہ بہت جلد پہنچ سکتا ہے سی ایم کے پاس یہ لفاپا اور اشرف کے ایک قریبی کے پاس ہے جس لفاپے کا لگاتا ہے ہم ذکر کر رہے ہیں اس لفاپے کا ذکر پہلی بار کہا ہوا تھا اشرف نے کیا کہا تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ سنیے اس کی بات آگے بڑھیں دو ہفتے کے اندر تمہیں پھر سے جیل سے کسی بہانے سے نکالیں گے اور نٹا دیں گے کس نے دیئے کس نے ایک بڑے افسر نے دیئے کہ ان کا نام نہیں لے سکتا ادھیکاری کا نام بتا دیجے بھائیہ آپ نے امید کی حدیہ کر رہی ہے بھائیہ آپ جو بتا رہے تھے وہاں تمہارا بتا دیئے کسی ادھیکاری نے چا کہا ہے ادھیکاری نے چا کہا ہے ادھیکاری نے چا کہا ہے مانی چیف جسٹیس کو اور الہاباد کی چیف جسٹیس کو اور مانی مقمنطری کو میرا بند لیپا لیٹر کسی قریبی کچھ دیا ہوگا بولیٹر ہو سکتا ہے کہ ڈسپیچ بھی ہو گیا ہو تو انتظار ہے کہ وہ لیٹر پہنچا کب ہے تو اشرف کے بند لفافے پر ایکسکوزیو بریکنگ لگاتا ہے آپ کو بتا رہے ہیں سب سے پہلے ٹائمز ناؤن ابھارت نے اشرف کا بیان آپ کے سنا ہے جب پولیس وین کے اندر بیٹھ کر کے اشرف نے کہا کہ یوپی کے ادھیکاری نے ہمیں ایک دھمکی دی ہے اور اس معاملے میں ہم نے تی جی آئی کو اور چیف جسٹیس کو اور سی ایم یوگی کو کہ نام ایک بند لفافہ تیار کیا ہے جو کہ ان کے پاس بہت جلد پہنچایا جائے گا نام بڑے کھلنے والے تھے کیا اس لفافے میں ایسے ہی کچھ لوگوں کے نام تھے اور کیا وہی لوگ ماسٹر مائنڈ ہیں اس پورے ہرچیکان کی پیچھے یہ ابھی تک رہاستے بنا ہوا ہے لیکن ایک بڑی اپ ڈیٹ جو ٹائمز ناؤن ابھارت کو بتا رہا ہے وہ یہ کہ اتیق اور اشرف کی موت کے بعد یہ سمجھا جارہا ہے کہ شاید وہ لفافہ بھی غیب ہو جائے گا لیکن اب اتیق اور اشرف کے وکیل نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ لفافہ سرکشت ہے اور بہت جلد سی جی آئی کے پاس چیف جسٹس آف الہباد آئیکورٹ کے پاس اور سی ایم یوگی کے پاس وہ لفافہ پہنچایا جائے گا اس لفافے کے اندر کتنے نام ہیں اس کا خلاص ہے بہت جلد ٹائمز ناؤن ابھارت کرے کر کہ محسوس ہوئے گی وینود لگاتار مرسا بنے میں جو نے اس وکیل سے باقی وینود کیا کہنا ہے وکیل کا اس بند لفافے کو لے کر کے محلی جی آئیے آئیے جب وہ جیل سے جب اس کو لائے گئے تھا پریاغ راج تب وہ ملنے کے لئے جیل میں گئے تھے نینی جیل میں اور نینی جیل میں ہی شف نے یہ کہا تھا کہ ان کو جو ہے ایک پولیس کے سینی ادھیکاری نے یہ کہا ہے کہ تمہیں پندہ دن کے بھیتر کسی بہانے سے جیل سے باہر نکالا جائے گا اور تمہاری ہتیا کر دی جائے گی جب یہ پوچھا گیا کہ پولیس کا ادھیکاری کون ہے میں نے یہ سوالوں سے پوچھا تھا کہ آخر جو شخص آپ کو یہ بتا رہا تھا وہ کون ہے تو انہوں نے کہا وقت آنے پر بتاؤں گا ابھی وقت نہیں ہے اور اس لئے انہوں نے اس کی سوچنا وکیل کو نہیں دی وکیل کا کہنا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کیا وہ پتر انہوں نے آپ کو دیا لفافہ انہوں نے مجھے لفافہ نہیں دیا تھا انہوں نے کس قریبی کو دیا ہوگا اور وہ لفافہ اب پہنچ جائے گا کیونکہ اب ان کی موت ہو گئی ہے تو یہ بڑا کھلا سا ہے جس طریقے سے لگتار یہ کہا جا رہا تھا کہ اشرف نے جب 27 مارچ کو میڈیا کیمروں کے سامنے اس بات کا جکر کیا تھا کہ کسی پولیس کے سنیرہ دکائی نے اس سے کہا تھا کی اس کی ہتھیاں جو ہے پندرہ دن کے پیدر ٹھیک ہے بینو